بہت 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 ملک سب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹیم کو وقت دیا آپ نے اپنی گو نگو مسرفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا میں اور میری ٹیم آپ کے شکر گزارے Thank you very much ا currencies sir میں سب سے پہلے تو ڈیلی گلیات کا انتائج مشکور ہوں کہ آج وہ ہمارے وی سی آفیس تشریف لائیں اور میری آواز عوام تک پچھانے کا ذریعہ بنے ہیں اور میں برخصوص آپ کا انتائج مشکور ہوں اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں آپ کا شکریہ دا کروں آپ ماشاءاللہ اکتاجوار اور گلیات کے جیت علماء میں آپ کا شمار گیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں گلیات کے اندر جو جنگ علماء ہیں میرے لئے سارے ہی فیوریٹ ہیں لیکن آپ جنگ علماء میرے لئے بہت فیوریٹ ہیں اور میں آپ کی بڑی قدر بھی کرتا ہوں اگر مجھے پہلے پتا چلتا کہ آپ خود آنا چاہ رہے ہیں تو میں شاید یہ تکلیف آپ کو یہاں پہ نہ دیتا میں خود آپ کے وہاں گھر آ جاتا یا وہاں آپ کے ملے میں آ جاتا اور آپ کو تکلیف نہ دیتا میں ایک دعا پھر آپ کا انتائی مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ملک صاحب ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے آپ ایک ویل ایڈوکیٹر شخصیت ہیں اور کامیاب بزنس مین بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو شہرت بھی عطا کی ہے عزت بھی عطا کی ہے پھر آپ کو یہ سیاست میں آنے کا آپ کے عزام میں یہ خیال کب سے پیدا ہوا عدیل زفیر سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سیاست میں تو چلو نائنٹی نائنٹی فائف نائنٹی سکس سے رہا ہوں چھوٹی موٹی تنظیمیں ہم بناتے رہیں کراچی کی سطح پر گاؤں کی سطح پر وہاں پر ہم نے ایک تنظیم میں آئی تھی گلیاد نیشنل مومنٹ میں اس کا چیف ارگنائزر بھی رکھا ہوں ہمارے بقائدہ وہاں الیکشن بھی ہوئے تھے اور بقائدہ طور پر سیاست میں جب میں آیا ہوں دوزار ایک میں آیا ہوں تو اس وقت میں بلکہ ینگ تھا اور شوگ بھی تھی سیاست میں آنے کی سیاست کے اتار چڑھاؤں کا پتہ نہیں تھا لیکن ہمارے ایک بڑے بھائی تھے ملک عبدالرشید صاحب اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائی ان کی بڑی خواہش تھی مجھے سیاست میں دیکھنا چاہتے تھے تو اس وقت دوزار ایک ہی جب بات ہے تو اس وقت جب میں سیاست میں آیا ہوں تو میرے ماری لات بھی اچھے نہیں تھے میرا سارا خرچہ اس وقت میرے بڑے بھائی جو ملک عبدالرشید صاحب تھے انہوں نے نہیں کیا تھا اور پھر ماری بیڈ لگ تھی کہ الیکشن والے دن میرے ایک چچا تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم سارے لوگ پولنگ سے واپس گار آ گئی تھی اس وقت شاید آپ کو یاد ہوگا کہ دو پینل بڑے تھے بڑے تقڑے پینل تھے ایک مرتضی جوید باسی صاحب کا تھا اور ایک پینل محروم سردار دعود صاحب اور سردار اکمال بھائی کا تھا اور اس وقت میں سردار دعود صاحب اور سردار اکمال صاحب کے پینل میں چلا گیا ہوں حالانکہ مجھے مرتضی کی طرف سے آفر بھی آئی تھی کہ آپ ہمارے پینل میں آجیں ہم آپ کو شیڈ بھی دیں گے لیکن میں نے کہا کہ میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا اور میں اس پینل میں گیا ہوں اور اس وقت بھی میں الیکشن جیت گیا تھا میں سترہ یا اٹھارہ ووڈوں سے میرا الیکشن کو اپٹا بات چینک کیا گیا تھا مجھے اتنے اس وقت ملومات بھی نہیں تھی کہ کس طریقے سے وہاں پر ہوتا ہے پھر ہماری فوتکی ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ الیکشن میں آر گیا تھا اس کے بعد پھر چلتا رہا پھر دوزار چھے کی بات ہے دوزار چھے میں میں الیکشن میں آنا چاہ رہا تھا اس وقت کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ لوگ میں کمیٹمنٹ ہوئی پینل بنا بیج میں پھر کلواز بھئی آگئے وہ بھی الیکشن کے لئے انٹرسٹیڈ تھے تو اس وقت ادریس صاحب ملسٹر تھے تو اس وقت اگر میں الیکشن لڑتا تو شاید ہمارا جو تجوال کی جو یک جیتی تھی جو ون جنوٹ تھا شاید وہ ٹوٹ جاتا دوبارہ جب اس پر مشاورت ہوئی بزرگوں سے ہوئی ادریس صاحب سے ہوئی اور اپنے امخیال لوگوں سے ہوئی تو انہیں یہی مشرع دیا تو میں نے بھی کہا اگر تجوال میری وجہ سے بچ سکتی ہے تو میں وہ قربانی دینے کے لئے تیار ہوں اور پھر وہ الیکشن جو ہے میں نے دوہزار چھوڑ دیا تھا کلواز بھئی کے لئے ملک صاحب آپ نے پچھلہ الیکشن لڑا سن دوہدر پندرہ کے اندر آپ بڑی جو ہے وہ مارجن سے جیتے الیکشن اللہ تعالی نے آپ کو عزت اطاف فرمائی اب آپ نے الیکشن جو ہے وہ جیتنے کے بعد آپ چیئرمن بنے آپ کو دوبارہ الیکشن میں آنے کے لئے کیوں ضرورت بیش آئی وہ کون سے عوامل تھے اس کے پسے پردہ کہ آپ کو دوبارہ الیکشن میں آنے کی ضرورت پڑی ادریس صاحب دوہزار پندرہ کا الیکشن جو میں لڑا ہوں وہ تو بڑا میرے لئے ایک اسان الیکشن تھا اور کافی لوگ آپ نے دیکھا کہ بڑے نامیگرامی لوگ الحمدللہ میرے ساتھ تجوال میں تھے اور اکثریت میرے ساتھ تھی اور الیکشن میں جو بھی وورٹ تھے میں مارجن سے جیتا تھا تو اس کے بعد جب یہ دوسرا الیکشن جب آیا تو آپ یقین جائیں تو آپ تو الیکشن ختم ہو چکے ہیں میرا یہ الیکشن لڑنے کا قطعا کوئی پروگرام نہیں تھا میں واپس کراچی چلا گیا تھا میری فیملی وہاں سٹل تھی بچے وہاں پڑ رہے تھے تو پھر وہاں پہ جب یہ لوگوں نے الیکشن میں آنا شروع کیا آپ کو پچھلے الیکشن میں آپ جب جیتے تو آپ کو کافی سارا فنڈ ملا آپ نے اس فنڈ کو کہا اس کی منصفانہ تقسیم کی آپ نے وہ فنڈ کہاں کہاں لگایا اور آپ کو کتنا فنڈ ملا الحمدللہ پچھلے چار یا پانچ سالہ دور کے اندور ہمیں جو ہے وہ ٹھون لاکھ رپیہ ملا تھا اور جب ہمارا ٹائم پورا ہوا اور میں سمجھتا ہوں میں کے پی کے کی شاید بات نہیں کروں گا لیکن دسٹر کپٹر بات کے والے سے ضرور بات کروں گا کہ میں وائد ناظم تھا کہ سب سے پہلے میں نے سوشل میڈیا پر اپنی جتنی بھی چار سالہ مارا جو ریکارڈ تھا جتنی بھی ایڈی پیز تھی جتنا فنڈ تھا وہ سب میں نے شو کیا تھا وہ اس کو کافی لوگوں نے اپریشیڈ بھی کیا تھا دسٹر کپٹر بات کے اندر بھی لوگوں نے اپریشیڈ کیا کہ یہ پہلا کوئی بندہ ہے جس نے اپنی چار سالہ جتنی بھی اس کے پاس فنڈ آئے وہ اس نے دیئے ہیں مجھے ٹوٹل اٹھانون لاکھ ردیا فنڈ ملا تھا اور میں نے جتنا بھی فنڈ تھا برابر ڈسٹریبیوٹ گیا اپنی کابینہ کی اندر اور الحمدللہ میری وہ جو کابینہ تھی بہت اچھی کابینہ تھی جب بھی اب نے کوئی فیصلہ کیا بڑی مشاورت سے کیا اچھے انداز میں کیا کسی قسم کا بھی ہماری وی سی کے حق میں جو بھی فیصلہ جو بھی میں نے کیا انہوں نے اس کو ہم منہ تسلیم کیا اور وہ فنڈ بھی ہم نے منصفانہ طریقے سے استعمال کیا سب کوئی پیسے الگ الگ دیئے ہیں کسی دے کچھا رستہ کئی بنا ہے کئی پکا رستہ بنا ہے پالی کے ٹیک بنے ہیں پالی کے پائپ ہم نے لائے اور میں آج بھی انشاءاللہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو سب کا کابینہ تھی جو کہ الیکشن کے دور وہ سب میرے خلاف تھے وہ ایک الگ بات ہے وہ ان کا جمہوری حق تھا لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے منصفانہ طریقے سے کام کی ہیں کسی میرے کابینہ کے کسی ایک شخص نے بھی ایک روپے کی کہیں کرپشن نہیں کی کسی قسم کا انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے پیسوں کے معاملات میں ان پر کوئی بات ہے باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں لیکن جہاں تک میری جمہداری تھی جو میں نے ان کو فنڈ تھی منصفانہ طریقے سے میں نے بھی فنڈ تقسیم کیا اور وہ انہوں نے بھی جانتا کوئی سکتا ہوں انہوں نے صحیح طریقے سے لگایا بعض دو کہتے رہتے ہیں فلان کھا گیا فلان یہ ہو گیا آئی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے خلاف تھے فلانے کرپشن کی فلانی یہ کیا لیکن میں اس چیز پر سالسو تیسی نہیں کرتا ہوں کہ کسی کے اوپر الزام لگو وہ کیا وامل تھے کہ پشلی کابینہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کے ساتھ دور گزارا لیکن آئندہ جو الیکشن ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ان الیکشن میں وہ آپ کے مدد مخالف کھڑے تھے وہ آپ کے مقابلے کے اندر کھڑے تھے اور دیگر جو ہے وہ کینڈیٹ کے حق میں وہ بیٹھ گئے تھے یا کسی نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر دیا تھے اس کے پیچھے کیا وامل تھے بس یہ تو آپ کو پتا ہے ہر بندے کی اپنے ایک تلقات ہوتے ہیں شاید مجھ سے زیادہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے زیادہ تلقات تھے یا کچھ ماملات ہوتے ہیں ہر بندہ کوئی پھس پس آیا ہوا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے اگر دوسری سائیڈ پہ گئے تو کسی کی کوئی مجبوری ہوئی ہوگی کسی کی رشتداری کی کسی کی برادری کی کسی کی اور حوالے سے سو مجبوریاں ہوتی ہیں اس میں جیسے وہ در چلے گئے میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ در گئے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ الیکشن جو بڑی مارجن سے جیتے اور ابھی آپ کے مطالق کی یہ افعہ ہے کہ آپ جو وہ ڈپٹی میئر کے امیدوار ہیں کیا ایسا یہ سچ ہے یا آپ اس سوالے سے کچھ اپنی راہ دینا چاہیے یہ دیل سب بالکل ہو دیکھو بید پہ دنیا قائم ہے ہر بدہ جب کہیں ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اسی طرح جس طرح ہمارے ڈپٹی میئر کے الیکشن ہونے والے ابھی تک ناؤس تو نہیں ہوئے ہیں اس میں بہت سارے اور بھی کانڈیڈیٹ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور کانڈیڈیٹ میں میں بھی شامل ہوں میں بھی کوشش کر رہا ہوں مشاورت بھی بہت سارے لوگوں سے جاری ہے بہت سارے لوگوں سے ہوئی بھی ہے اللہ کو اگر منظور ہوا تو ہو جاؤں گا اللہ کے ہاں یہ اگر منظوری نہیں ہوئی تو وہ ایک علاق بات ہے لیکن کوشش کرنا آر انسان کا فرض ہے اور انشاءاللہ بے بھی اس کے لئے کوشش کر رہا ہے مجھے جب آمدہ الیکشن میں جو جرنل الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ پی کے فورٹین کے اندر جو ہمارا ابھی نیا حل کا چینج گوا ہے اس حل کے کے اندر آپ جو کس سیاسی جماعت یا کس سیاسی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن جانتا کوئی آنے والے الیکشن کی بات ہے اور کسی سیاسی جماعت یا سیاسی بندے سے ہو تو میرے خیال میں اس میں کوئی دورائے والی بات نہیں ہے میرے خمداللہ دوہزار ایک میں جب ادری صاحب آئے تو دوہزار ایک میں ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور آج تک کسی سٹیج پر کھڑا ہوں مختلف سیاست کے اندر آپ چڑھا ہوا ہیں آپ سے کوئی بات ڈکی چپی نہیں ہے لیکن میرے خمداللہ کے وہاں پر کھڑا رہا ہوں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ آج تک بھی اگر صدار ادری صاحب اگر ازاد الیکشن لڑیں گے یا کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی میں اکیلے ہی نہیں میں میری فیملی اور میرے جتنے بھی دوسرے رشددار اباب ووٹر سپورٹر یا اور لوگ ہیں میں ہر جگہ کوشش کروں گا صدار ادری صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں مرک صاحب آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عوامی سطح پر بہت زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں آپ عوام کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دیئی علاقوں کے اندر جو ہمارا اسپیٹل موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ لوکل سٹاف موجود رہی ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کے آنے سے پہلے اعلانات کیے بہت سارے جو ہے وہ دعوے بھی کی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بلکل جی اسپیال کے حوالے سے جس طرح الیکشن سے پہلے بہت سارے کبھی ایم این اے آئے کبھی ایم پی اے مختلف نے اپنا اپنا وہ کیا ہے ایک میں کہا کہ میں اس کو فنکشنل کراؤں ہوں دوسرے میں کہا میں کراؤں ہوں وہ فرضی تو ہو گئے ہیں لیکن اس طرح سے اسٹاف ابھی تک بھی یہاں پر موجود نہیں جس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے یہاں پر لوگوں کا آنا ہوا ہے ایم اے ایم پی ایز کا منسٹروں کا اس طرح سے وہ نہیں ہو سکا ہے جہاں تک میری بات ہے میں خمداللہ سے پہلے بھی دی اے چو صاحب سے تین چار دفعہ بیٹنز کر چکا ہوں اور مزید بھی ان سے میٹنز کروں گا اور ہر میٹنز میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سٹاف فرم پر دیا جائے ہمارے لئے یہاں پر زیادہ اس فرق جو ہے لوکل سٹاف کی جو ہے وہ کم بھی ہے اور اس کے لئے میں بقاعدہ طور پر ڈی اے چو فیصل صاحب اور ڈیپٹی ڈی اے چو شہزاد صاحب سے بھی بیٹنگ ہوئی ہے اور میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارا لوکل جو سٹاف ہونے دیں اور اس کے لئے انشاءاللہ میں برپور کوشش کر رکھا ہوں اور مجید بھی دے کہ یہ ہو بھی جائے گی انشاءاللہ تاللہ اور ملک صاحب آپ جو ہے وہ خود جو ہے وہ آپ نے تعلیم حاصل کیا آپ آلہ تعلیم یافتہ ہیں تو ہمارے گاؤں کے اندر ہائر سکرڈری سکول موجود ہے الحمدللہ اس کے اندر ابھی سٹاف کی کمی ہیں تو آپ اس حوالے سے آپ کی کیا جو ہے وہ آپ کا کیا لائے عمل ہے آپ کی کیا جو ہے وہ کافشیں اس حوالے سے تھوڑا سا واہم ہو بلکل جی میں اس حوالے سے بہت خوبی یہ نمو اور میں مختلف بار سکول میں بھی جا چکا اور میرے پاس پورا رکار بھی موجود ہے ہمارے پاس بہت ساری پوسٹے جو ہیں وہ ویکنڈ ہیں اس سے چلے میں میں ڈیو تنویل صاحب سے بھی ملا ہوں اور اس کے بعد جو ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میری شجاع نبی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے پرسٹور اسی حوالے سے اور انہوں نے بھی بقائدہ ڈیو صاحب کو بلا کے کہا ہے اور ڈیو صاحب نے یہ ایک منٹ کی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جو جتنی بھی ویکنڈ پوسٹے ہیں وہ ہمیں دی جائیں اس کے بعد ایک پرنسیپل میں میں انہوں نے کہاں نام تو نہیں لوں گا کہ کہاں کہیں میری پرسنل ان سے گپ شاپ ہوئی ہے اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم بطور جرگہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور میری کوشش ہوگی وہ پرنسیپل ہمارے سکول میں آ جائیں اگر آئر سکرنٹر سکول میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی اور مجھے امید ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ ملک صاحب میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سکول دیں آؤ اور انشاءاللہ ان کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں ملک صاحب دئی علاقوں کے اندر چونکہ گیس موجود نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ گلیات کے حوالے سے اور گرد و نوا کے حوالے سے ہمارے امین اے صاحب نے بہت زیادہ جو وہ دعوے کیے گزشتہ ادوار میں اور ابھی بھی کہ وہ گیس لا رہے ہیں لیکن ابھی تک گیس نہیں آئی ہے تو جب تک گیس نہ آئے عام لوگ جو ہیں دہی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ جنگلات پر وہاں سے لکھنیاں کاٹ کر گزارہ کرتے ہیں ہمارے یہاں نہ کوئی سرکاری ٹال موجود ہے اور آپ نے دیکھا کہ جنگلات کو بھی ہماری عوام کے لئے بند کر دیا گیا تو آپ کی اس حوالے سے کیا جو ہے وہ کوششیں اور کافشیں ہیں عدیس صاحب جانتا گیس کی بات ہے وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں اور جب یہ الیکشن آتا ہے پائپ ڈال دی جاتے ہیں یا اس طرح کا ایشو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم بہت جلد گاست لا قرار ہیں لیکن ابھی تک وہ آئی نہیں ہے اور مجھے یہ لگتا بھی نہیں ہے کہ نزدیک ترین کوئی ایسی پالیسی انکیوں کے گیس آجائے جہاں تک جنگل کی بات ہے ظاہرہ میرا بی سی گاؤں سے تعلق ہے اور سب کی ضروریات اے گئی ہیں میں بالکل اس حق میں ہوں کہ یہ جنگل جو ہے یہ عوام کے لئے ازاد کیا جائے اور عوام کو اس کی سہولت ملنی چاہیے میں آرپلیٹ فارم پر اس کی آواز اٹھاتا ہوں میں اس حوالے سے میں ڈیا فوت ایمور صاحب کے پاس بھی کتنی دفعہ جا چکا ہوں چھنگلہ گلی کھلی کی چہری ہوئی تھی وہاں بھی آپ نے سنا ہوگا وہاں بھی میں نے یہ آواز بلند کی تھی میرا یہی موقع تھا کہ تجوال کے جنگلات کے اندر جتنی بھی لکلی ٹوٹی فوٹی ہے وہ تجوال والوں کا حق ہے ان کو دی جائے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے نہ پلیس کے ساتھ تنجنگلات کے ساتھ ہم نے عوام کو بھی دیکھنا ہے اداروں کو بھی دیکھنا ہے عوام کو بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ جا کے کھڑے جو درخت ہیں وہ کاٹ کے لے ہیں میرا کہنے کا یہ مقصود ہے کہ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ پوری وی سی کے لیے ہے کہ وہ جتنی بھی لکلی ٹوٹی پوٹی ہیں وہ عوام کو دی جئے میں بار بار ان کو کہہ چکا ہوں لیکن شاید یہ اس بات پر نہیں آ رہے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ وقت دور نہیں ہے میں مسلسل عوام کے رابطے میں ہوں الحمدللہ اور عوام بھی میرے رابطے میں اور میں بہت جل یہ فیصلہ کروں گا اگر جنگل والا نے ہمارا ساتھ نہ دیا اس طرح کی اگر نے پالیسی نام بنائی جو جنگل کے اندر لکڑ موجود ہے ایک دن انشاءاللہ یہ آئے گا کہ میں خود فرنکہ ہوں گا اور عوام کو بولو گا کہ جو جنگل کے اندر ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی لکڑی ہیں وہ آپ لے کر رہیں اگر کسی در ایف آئی آر کرنی ہے تو وہ میرے اوپر کریں میں اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لوں گا ضرور انشاءاللہ میں نے پھولی کچیری میں بھی یہ بات کی ہے یہ بھی سمجھتا ہو لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور لاانصافی ہے آج اگر ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکے گی تو میرے خیال میں یہ قوم ہمیں معاف نہیں کریں گی میری قبیدہ بھی جو ہے میں ان کو بھی بار بار یہ کہہ چکا ہوں آج بھی اس پرگرام کے توسط سے بھی ان کو کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس چیز پر سوچنا چاہیے اور عوام کو ان کے حقوق دلانے چاہیے بے شک جنگل والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تعلقات رہتے ہیں وہ ایک علاق بات ہے لیکن جا عوام کے فائدے کی بات ہو وہاں میں عوام کو دیکھنا چاہیے میک مونگو نہیں دیکھنا چاہیے مرک صاحب آلی دنوں کے اندر ایک ایشو اٹھا گریٹر نیشنل پارک کے حوالے سے اس کے عوام کے لئے کیا نقصانات ہیں کیا فوائد ہیں آپ اس حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیے دیکھیں جی گریٹر نیشنل پارک یہ تو ایک بڑا ایشو ہے یہ صرف تجوال کا نہیں ہے پورے گلیاد کا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ سورگلی سے لے کا ٹھنگیا نہیں تاکہ ہم تجوال والوں کے اتجاج کرنے کی وجہ سے نہ تو گریٹر نیشنل پارک رکھ سکتی ہے اور نہ بن سکتی ہے یہ اگر اکومتی پلیسی ہے اکومتی اگر اس پر خیصلہ ہو چکا ہے تو ہم اس کو نہیں رکھ سکتے میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنی یونین کونسل سے ریلیٹر جو مسائلیں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے یہ تو بات کا ایشو ہے جب بنے گی تو دیکھیں گے بنتی ہے نہیں بنتی ہے بنتی ہے تو اس کے فواج کیا ہے یا نقصانات کیا ہے لیکن فیلال ہمیں جو نقصانات نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے اور اس میں پھر میں آپ کو ایک اور بتا ہوں گریٹر نیشنل پارک جو بنت رہی ہے اس میں زیادہ تر معاملات ان لوگوں کے ہوں گے جن لوگوں نے وہاں زمینیں بیچی ہیں اور انہوں نے اس میں زیادہ تر جنگلات کی زمینیں بیچ دیئی ہیں کل ظاہرہ جب یہ گریٹر نیشنل پارک اگر بنتی ہے تو جنگلات کو اپنی زمین علاق کرے گا فرق ہے میں نے آپ کو زمین دی ہوئی ہے میری ایک کنال زمین ہے میں نے ڈیڑھ کنال دی ہوئی ہے آدھا کنال میں نے ساتھ آپ کو جنگل ملاکے دے دیا ہے تو وہ جب کل آدھا کنال جو جنگل ہے وہ جب علاق ہوگا تو جب آپ نے وہ مجھ سے ڈیڑھ کنال لیے تو آپ مجھ سے تقاضی کریں گے میری اہدی کنال اور کہاں ہیں یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لئے بھی مسائلیں جو زیادہ شہر کر رہے ہیں گلیات کے اندر لور گلیات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات یہ جب بنے گی تو گریٹو نیشنل پارک پر بھی انشاءاللہ ہم آواز ضرور اٹھائیں گے اگر ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں نقصانات ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو لیڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے دوسرے لوگوں کو ملاک کر جس طرح گلیات ہے لور گلیات سن دوزار اٹھارہ اور سن دوزار سترہ کی اے ڈی پی کے اندر ایک سکیم آئی تھی لور تاجوال کی پانی کی سکیم تھی اس کے حوالے سے آپ نے کوئی کوشش کی کوئی کاوش کی چونکہ وہ ابھی تک لگی نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کی الیکشن میں آپ کے مخالف تھے یا آپ نے کوئی ان کے لیے کوئی امداد نہیں کی یا آپ نے کوئی کوشش نہیں کی کیا ایسا کوئی معاملہ ہے اس کی پیچی نہیں عدیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب بندہ الیکشن جیت جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی ایک بات کروں گا کہ وہ سنجھتا ہے کہ مجھے سب لوگوں نے ووٹ دی اور میرا یہ سوڑ رہا ہے آئی سے نہیں دوزار چودہ پندرہ سے جب میں پندرہ سوڑوں میں جیتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے کسی لیے نہیں بھی اگر ووٹ دی جب میں جیت جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں مجھے سب نے ووٹ دی اور میرے لیے سب لوگ براب ہو رہے ہیں گو کہ اس وقت جو اگر دیکھا جائے لوڑ تجوال کو اگر دیکھا جائے تو وہاں سب سے اگر تجوال بی سی ون کے اندر پانی کی پرابلوم ہے تو وہ بناگران گھنڈیاں اور آگے جو اس کا علاقہ ہے ان کو اس چیز کی پرابلوم ہے سب سے زیادہ ان کو پرابلوم ہے اور میں اس سے بہ خوبی واقف ہوں یہ جو سکیم کیا بات کر رہے ہیں یہ ادریسہ کے دور میں ہوئی تھی دوزار سپرہ ٹھارہ میں ہوئی تھی اور میں نے اس کے لیے برپور کوشش کی اور متاہد بار ٹھیکے دار بھی یہاں پر آیا ہے اگر کسی کو شک ہو یا آپ کو میں ٹھیکے دار کا نمبر دوں گا بقائدہ سے پوچھ لینا وہ بتائے گا میرا کہ سب سے زیادہ رابطے ملک ظاروخ نے میرے ساتھ کی ہیں ابھی بھی رابطے بے انشاءاللہ وہ بیچ میں ایک دفعہ وہ آیا بھی تھا وہ بلکل آ گیا تھا وہ اس نے کہا کہ مجھے ٹینک کی جگہ بتاؤ اور ٹینک کام بنانا ہے میں کام شروع کروں سورس اس نے بنا دی میں اس وقت بدنصیبی سے کراچی تھا اور میرے رابطہ کرنے پر وہ آیا لیکن وہاں پر ان کی آپس میں کوئی سیٹنگ نہیں ہو سکی ٹینک کے بالے سے اگر وہاں ٹینک کے لیے سیٹنگ ہو جاتی کیوں کہ جہاں پر سٹیک اولڈرز زیادہ ہوتے ہیں ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ میرے ملے میں ٹینک ہو یہ نہیں دیکھتے کہ ضرورت کس کی ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس کی ضرورت ہے تمام سٹیک اولڈرز کو اس کا ساتھ دینے چاہیے کہ یہاں پر یہ چیز بننی چاہیے تو وہاں پر وہ ٹینک نہیں ملنا اور ابھی بھی بھی انشاءاللہ وہ میرے رابطے میں ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے یہ تسمبر سے پہلے پہلے آپ کی یہ جو سکیم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا اور میرے ان لوگوں سے یہ وعدہ ہے کہ میں یہ سکیم انشاءاللہ ان کو بہت جد کمپلیٹ کروا کے دور ملک سب دہی علاقوں کے اندر چونکہ ہمارے پرانی روایات چلتی آ رہی ہیں جرگہ سسٹم رائے جائیں آپ اس جرگہ سسٹم کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہیں گے اپنی چیئرمنشپ کے درمیان یا آپ چاہتے ہیں آپ کی نظر میں کیا ہے کہ ابھی تک جرگہ سسٹم ہمارے علاقوں کے اندر وہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر کچھ کمی پیشی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جرگہ سسٹم جو ہوتا ہے یہاں پر زیادہ تار تو ہم یہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمیں ورڈ دیا کس نے نہیں دیا اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے پھر بعض دائم ہم لوگ رشتہ داری تعلق داری دیکھ جاتے ہیں جبکہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ میرا یہ ریکارڈ ہے پوری تجوال کے اندر کوئی بندہ اگر سامنے سامنے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی جرگے میں بیٹھ کے میں نے میرا کوئی مخالف ہوا تو اس کے مخالف میں نے بات کی میرا کوئی رشتہ دار ہوا تو اس کے حق میں کی ہے جہاں بھی حق سچ کی بات ہوئی ہے اگر میرا قریبی رشتہ دار بھی ہوا تو میں نے اگر اس کے اوپر غلطی آئی تو میں نے اس کو برملا یہ ضرور کہا ہے کہ آپ کی غلطی ہے کسی کو بندہ مار نہیں سکتا یا پھانچ ہی نہیں دے سکتا لیکن غلط کو غلط ضرور کا ہے اور اس پہ انشاءاللہ ہم چینجنگ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ میری جو ذہن میں ہے کہ ہم بہت جلد اس پہ انشاءاللہ یہ جرگا کمیٹی بنائیں گے اپنی وی سی کے اندر جس کے اندر علماء بھی شامل ہوں گے جس کے اندر میمران بلدیاد بھی ہوں گے اور سوشل لوگ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ایک اچھی کمیٹی بنائیں گے اور تاکہ تمام لوگوں کے فیصلے ہوئی کریں مرک صاحب گلیات کے اندر جو ہے وہ ڈی آئر سی جسے مسالتی کمیٹی کہا جاتا ہے ایک منی ہائی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر دیکھا گیا کہ ہماری عوام کے اندر ایک لہوہ پک رہے ہیں لوگ اس کی مخالفت کرنے ہیں دردہ دردہ سوشل میڈیا پر اور کام بالا تک جو ہے وہ اپلیکیشن بھی جا چکی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ غیر منصفانہ طور پر چند لوگوں کو رکھا گیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھو جی ڈی آئر سی پچھلے بھی رہے ہیں میں یہ دس پترہ سال سے یہ کام کر رہی ہے اور ڈی آئر سی میں بڑے اچھے کام بھی ہوئے ہیں میں خود بھی وہاں جاتا رہوں کئی لفا اور ابھی حالیہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس طریقے سے ہوا ہے میں اس میں ہی تاہوں کہ اس کا طریقہ کار ان کا تھوڑا غلط تھا ہمیں کسی پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ ڈی آئر سی میں کون ہے کون نہیں ہے جو بھی ہے وہاں اپنا وقت دیتا ہے اپنا ٹائم دے کے وہاں لوگوں کی بات کرتا ہے سنتا ہے وہ ایک اچھی بات ہے لیکن ڈی آئر سی کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا وہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے ساتھ کب اس کا مشاورت کی جاتی ہے مشاورت کر کے تو بیشک وہ جس کو بھی رکھنا چاہتے لوگ بھی اتنا نہیں کرتے جو بندے انہوں نے رکھے ہیں ڈی آئر سی میں یا رکھ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن لوگوں سے مشاورت نہیں کی چیرمین صاحب نے چیرمین صاحب کو یہ مشاورت کرنی چاہیے تھا لوگوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھا وہ عوام سے مشاورت کرتے اور اس کے بعد وہ ڈی آئر سی کے میمور جس کو بھی بنانا چاہتے وہ بند جاتے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ملک صاحب ایک تناؤ کا شکار لگ رہا ہے عوامی سوال آپ پر زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو اس دفعہ کی جو کیابنٹ ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی اس کی پیچھے کوئی سیاسی مقاسے دیں یا عوامل اس کی پیچھے کار فرمائیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی موجودہ کبینہ کی جو بات ہے عدیل صاحب میں پہلے بھی جس طرح میں نے اپنی سابقہ کبینہ کا ذکر کیا ہے کہ پانچ سال پوری یونین کونسل کے تجوال کے اندر ہماری وی سی ون اس حوالے سے مشہورتی ہمارا طاعت اور اتفاق اتنا تھا چاہے وہ صدار عدری صاحب کا معاملہ ہوتا تھا کوئی اور معاملہ سب ہم ٹوٹل پوری وی سی ایک پیج پار ہوتی تھی اس وقت آپ بھی بڑھ ٹھیک ہے شاید اس طریقے سے ہم ایک پیج پار نہیں ہیں ہماری وی سی کے لیکن میں تو کوشش کر رکھا ہوں میں تو سب کو یہی میسج دیا بھی ہے دے بھی رہا ہوں کہ ہماری جو سیاستی وہ کتیس مار رات دو بچے ختم ہو گئی اب سیاست اگر اگل زندگی نے وفا کی زندگی نے ساتھ دیا دوزار چھبیس تائز اٹھائیس بھی جب بھی الیکشن ہوں گے پھر سیاست کریں گے میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ اوہ مل کر اس تجوال کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں اگر ہمارے ذاتی اختلافات ہیں ہم اس کو اپنی ذات تک رکھیں ہمارے ذاتی اختلافات کا عوام کو نقصان نہیں ہونے چاہیے عوام کے مفادات وہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہیں تو اس لیے میری ان سے یہ کوشش میں بار بار کر بھی چکا ہوں پھر بھی انشاءالہ ان سے کروں گا اور میرے خیال میں اتنے کوئی مسائل بھی نہیں ہے ان کے ساتھ تھوڑے بہتے اوش نیچ تو ہوتی ہی رہتی ہے تو ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آؤ سب مل کر بیٹھ کر اس تجوال کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اگر کام کروں گا تو اپنی ذات کے لیے نہیں کروں گا میں پوری وی سی ون کی بات کرتا ہوں اور اسی طرح ان کو میرا یہ ساتھ دینے چاہیے یہ آگے ہو جائے میں ان کے پیچھے ہو جائیں گا لیکن عوام کے قوم مانے چاہیے اگر میرا آگے ہونے میں کسی کے کوئی اتراز ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو میں پیچھے ہو جائیں گا وہ آگے ہو جائے پھر یہ الیکشن تھے الیکشن ہو گئے ہیں اللہ کو منظور اسی طرح تھا کوئی آرتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی کس طرح ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کے بس میں تو نہیں ہوتا اگر کسی کے بس میں ہوتا تو شاید ہم جتنے بھی کانڈیٹر تھے سارے کے سارے چرمین ہوتے لیکن اس طرح نہیں ہے ہی تو میں جتنے بھی ہمارے آرے ہوئے ہیں جیتے ہوئے میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آج کہ آؤ سب مل کر بیٹھے مجھے جہاں آپ بنائیں میں آپ کی میٹنگ میں آؤں گا آپ مل کر بشاورت کرتے ہیں تو جوال کی بیتری کے لیے کام کریں جس سے تجوال کو فائدہ ہو آپ کا حلقہ حباب کافی بڑا ہے آپ کے ووٹر سپورٹر بہت زیادہ ہیں لوگ آپ کو چاہنے والے اسی حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی مذہبی پروگرام کے اندر جہاں پر جو ہے وہ سماجی سیاسی علماء یعنی ہر طبقی عرشوبائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے آپ نے وہاں پر جو ہے یہ اعلان کیا تھا کہ جہاں پر جو ہے غیر شریح بیدات اور رسومات اور اسلام کے خلاف کوئی باتیں ہوں گی چاہے وہ شادی ہو چاہے وہ ماتم ہو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو میں اس کے اندر شرکت نہیں کروں گا کیا ایسا ہی ہے آپ نے بلکل جی ایسا ہی ہے یہ جب مسجد میں ایک پروگرام ہوا تھا وہاں پر یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا جو نقات سب نے آئی تھی اور میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ نقات پر جب بھی عمد رامد ہوگا اور انشاءاللہ سب سے پہلا شخص بھی ہوں گا میں اس پر عمد دامت کروں گا بعد میں جب یہ پروگرام تھا ہمارا رمانیہ ملچہ دوسرین آباد میں تھا اور اس وقت زائرہ میری مشاورت سے وہ پروگرام ہم لوگوں نے مشاورت کر کے وہاں رکھا تھا سب نے تو پھر عمد جنسی مجھے کراچی جانا پڑا اور میں بلکل وہاں پہ جن جن چیزوں پر جن جن نقات پر اتفاق ہوا ہے میں انشاءاللہ بلکل ان پہ کارباند ہو اور میں ان سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اگر میری فیملی کے اندر بھی اگر ان نقات سے ہٹ کر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ وہاں گر ان کو مانا کروں گا اگر وہ مانا نہیں ہوئی تو اتنا میں حق رکھتا ہوں کہ میں اسے بائیکار ضرور کروں گا ملک صاحب آمدہ الیکشن جنرل الیکشن کے اندر آپ اپنے حلقے کی سیاسی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ کچھ پارٹی کے ٹکٹ پر اور کچھ آزادانہ طور پر جو کنیڈریٹ سامنے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے اتنے زیادہ کنیڈریٹ کی بربار میں آپ اپنے حلقے کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا نظر آ رہے ہیں دیکھیں عدیس صاحب بندہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بندہ اسی کو دیکھتا ہے آگے کہ یہی آگے جائے گا یہ تو ہوتا ہے آپ اگر کسی کے ساتھ ہے تو آپ کی کوشش ہوگی آپ یہ بھی کہیں گے یہی جا رہا ہے آگے یہ جائے گا یہاں اس وقت ظاہر ہے دیکھو بارے گلیات کے دور پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی میرے خیال میں دو بڑی پارٹیوں پارٹی ہیں جہاں موجود ہیں پاکستان تاریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دو بڑی پارٹیہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان کا ووڈ بینک ہے لیکن یہاں میں تیسری بات اگر کروں گا شاید لوگ یہ کہیں گے یہ سردار صاحب کا عمائیتی ہے اس لئے بات کر رہا ہے یہ اسے آٹھ کے بات کروں گا سردار صاحب نے گلیات اور سرکر لورہ کے اندر بے شمار قوم کروا ہے اور جب سے سرکر لورہ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہوا ہے بس مجھتا ہوں کہ اس سے عدری صاحب کی پہلے سے پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے اور گلیات سے بھی اس وقت زیادہ خوشی اور زیادہ اچھی پوزیشن جو سرکر لورہ نے اس میں لورے دے ہیں اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ صدار صاحب اگر الیکشن میں آئیں گے تو آر جی تصیب بھی بات ہے لیکن آئیں گے اور ٹاف ٹائم بھی دیں گے انشاءاللہ ان پارٹیوں کو ملک صاحب دو اشروں پر محید آپ کی سیاست ہے آپ نے سیاست کے اندر اتار چڑھو دیکھے دن رات نشیب و فراز آپ نے سب کچھ دیکھا کیا آپ آنے والے دلوں میں خود کو نیشنل یا قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے اتارنا چاہیں گے آپ آئیں گے یا نہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھو یہ خاص کر کے کلیات کے اندر یہ الیکشن جو ہے بڑے مشکلہ الیکشن ہے یہاں پر تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک عطری صاحب میں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے نشتر یا سبائی سمجی کے والے سے جب تک عطری صاحب میں اللہ پاک ان کو زندگی دے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ وہی کمجاب ہوتا رہے جب نہیں ہوں کہ اس کے بعد دیکھا جے گا کون جیتا ہے کون مرتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کو کیا منظور ہے میں نے تو کبھی یہ چرمینی اور کونسلور کا خواب بھی نہیں دیکھا تو اللہ پاک نے دو دفعہ مجھے منتخیب کیا ہے اور تحصیل میمبر بھی بنا دیا ہے تو اللہ کے یہاں کسی چیز کی کم بھی نہیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہ بھی بہن جاؤں گا نہیں ہوا تو بس جان تک ہی رونگا ملک صاحب آپ ہمارے ویورز کو اپنے چانے والوں کو ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں بس جی میں تو اپنے چانے والوں کو اور اپنے تمام اس پروگرام دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس میں اتاعت و اتفاق قائم کریں اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور میں برخصوص اپنی جنئر کونسل صرف وی سی کو نہیں پوری جنئر کونسل کے تجوالوں تجوال کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا رہا سیاست کو چھوڑے ساری باتوں کو الگ رکھے اور دو ہزار ایک والی جو یونیٹی تھی اور یونیٹی کو قائم کریں اسی میں ہماری بقاہ ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے چھوٹے ملے معاملات لوگوں سے ہو جاتے ہیں غلطیا کتائیاں ہو جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو معاف کر دینا در گزر کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور یہاں پر بھی اب نے دیکھا ہے کہ ان چار سالہ عرصے کے دوران یہاں پر پی ٹی آئی بھی تھی نون بھی تھی لگہ سردارت ری صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک روپے کا فنڈر بھی نہیں ملائے تو بہر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر سردارت ری صاحب ہوں گے تو کچھ ہوگا اگر نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو دو ذات ایک والی جو نیٹی کی ضرورت ہے اور عوام سے یہ گزارش ہے بہت شکریہ ملک صاحب ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے ملک محمد ضروف صاحب چیئرمن وی سی ون انہوں نے اپنے خیالات کو اپنے احساسات اپنے جذبات اپنے دو اشروں پر محید سیاست کو ہمارے سامنے رکھا ہم تک انہوں نے پہنچایا اور کئی سوالات ان سے ہم نے کیے امید ہے آپ کو یہ انٹریو انشاءاللہ اچھا لگے گا اور انشاءاللہ اگلے کسی انٹریو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے مہمان عدیل زفیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ